موسیقی اب میں جس شاعر کو بلانے جا رہا ہوں اس کے لیے میں آپ سے ایک بات کہہ دوں کہ تُس سے بچھڑوں تو تیری ذات کا حصہ ہو جاؤں تُس سے بچھڑوں تو تیری ذات کا حصہ ہو جاؤں جس سے جیتا ہوں جس سے مرتا ہوں اسی ذہر سے اچھا ہو جاؤں تُو میرے ساتھ ہے یہ سچ تو نہیں ہے لیکن میں اگر جھوٹ نہ بولو تو اکیلا ہو جاؤں میں محبتوں کے جذبات کی ترجمانی کے لیے اس وقت پیلی بھید سے آنے والے ایک مہمان شاعر جنب جتیش راج نقش کو آواز دے رہا ہوں تشریف لائیں بہت خوبصورت اور بہت ہی اچھی شاعری اب آپ جتیش راج نقش سے سنیں گے پیلی بھید کے مہمان شاعر ہمارے بیچ میں مائک پہ تشریف لائے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں جتیش راج نقش مائک پر بہت شکریہ مہترم ایک متلے اور ایک شیر سے آغاز کرتا ہوں کہ اس کشمکش کے دور سے مولا اُبار دے کہ اس کشمکش کے دور سے مولا اُبار دے یا پھر مجھے تو درد کی شدت سے مار دے اور کھا کر شکست جینا گوارا نہیں مجھے کہ کھا کر شکست جینا گوارا نہیں مجھے دشمن قسم ہے تجھ کو میرا سر اُتار دے کہ کھا کر شکست جینا گوارا نہیں مجھے دشمن قسم ہے تجھ کو میرا سر اُتار دے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں لکھیمپور میں یہ میرا پہلا مشاعرہ ہے اور میرے استاد اللہ بخشے محترم زفر صاحب زفر پی لیویتی صاحب ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے میں نے آج تک نہ تو کبھی کسی سے منچ مانگا نہ کبھی کسی سے تالیاں مانگی ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کی سمات یہ تیہ کرے گی کہ مجھے کتنی دیر یہاں پر رکنا ہے چار مصرے اور دیتا ہوں کہ ظالموں کے ظلم کو چپ چاپ جو سہ جائے گی کیا کہنا کہ ظالموں کے ظلم کو چپ چاپ جو سہ جائے گی تو شریفوں کی شرافت بزدلی کہلائے گی ظالموں کے ظلم کو چپ چاپ جو سہ جائے گی تو شریفوں کی شرافت بزدلی کہلائے گی اور چند سانسوں کے لیے خودداریاں کیوں بیج دوں کہ چند ساسوں کے لیے خودداریاں کیوں بیج دوں جان کا کیا ہے اسے جانا ہے یہ تو جائے گی چند ساسوں کے لیے خودداریاں کیوں بھیج دوں جان کا کیا ہے اسے جانا ہے یہ تو جائے گی ایک شائر یا ایک قبی یا ایک عدیب کسی پولٹیکل اس سے سمبندت نہیں ہوتا کسی پولٹیکل اس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا یہاں سے دیکھیں کہ زبان ظلم و ستم کی جب کبھی دربار بولیں گے زبان ظلم و ستم کی جب کبھی دربار بولیں گے تو درباری بھلے خاموش ہوں فنکار بولیں گے زبان ظلم و ستم کی جب کبھی دربار بولیں گے تو درباری بھلے خاموش ہوں فنکار بولیں گے اور تمہیں تنقید میں بھی چاہیے تاریخ ہی اپنی کہاں تم سن سکوگے سچ کو جب خوددار بولیں گے تمہیں تنقید میں بھی چاہیے تاریخ ہی اپنی کہاں تم سن سکوگے سچ کو جب خوددار بولیں گے چار میں سے ایک مسئلہ اور ایک شیر اور دیکھ لیں کہ دلوں کے چھالے محبت سمحال سکتی ہے کہ دلوں کے چھالے محبت سمحال سکتی ہے ہر ایک درد کو راحت میں ڈھال سکتی ہے کہ ہر ایک درد کو راحت میں ڈھال سکتی ہے اور شیر دیکھیں کہ وفا جو کرتے ہیں ان سے فریب کی باتیں ہیں کہ وفا جو کرتے ہیں ان سے فریب کی باتیں یہ ہوشیاری مصیبت میں ڈال سکتی ہے کہ وفا جو کرتے ہیں ان سے فریب کی باتیں یہ ہوشیاری مصیبت میں ڈال سکتی ہے ایک مطلع اور ایک دو شیئر اور دیکھ لیں کہ نہیں ہے لالو گوھر ذر نہیں ہے کیا کہنا کہ نہیں ہے لالو گوھر ذر نہیں ہے مگر جھک جائے یہ وہ سر نہیں ہے اور ایک بڑا نازک سا شیئر کہ مگر جھک جائے یہ وہ سر نہیں ہے اور تیری تلوار ہے گردن پہ میری تیری تلوار ہے گردن پہ میری مگر یہ آخری منظر نہیں ہے کہ تیری تلوار ہے گردن پہ میری مگر یہ آخری منظر نہیں ہے اور گلے اس کو لگا کر دیکھئے تو کہ گلے اس کو لگا کر دیکھئے تو یہ ہے اردو زبان خنجر نہیں ہے کہ گلے اس کو لگا کر دیکھئے تو یہ ہے اردو زبان خنجر نہیں ہے چار ایک مطلعہ اور ایک شعر اور دیکھ لیں کہ وغاوت کے لیے سوچا نہیں تھا کہ وغاوت کے لیے سوچا نہیں تھا مگر اس کے سوا رستا نہیں تھا کہ وغاوت کے لیے سوچا نہیں تھا مگر اس کے سوا رستا نہیں تھا اور مٹاتا کیا ہماری تشنگی کو کہ مٹاتا کیا ہماری تشنگی کو وہ ایک تالاب تھا دریا نہیں تھا مٹاتا کیا ہماری تشنگی کو وہ ایک تالاب تھا دریا نہیں تھا ایک چھوٹی بہر کے دو تین چھے ارشاد 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 کہ وہ ایک تالاب تھا دریا نہیں تھا کہ دوستوں کو جانے کیوں کھلتی رہی کہ دوستوں کو جانے کیوں کھلتی رہی پر دعائیں پھلنی تھی پھلتی رہی کہ دوستوں کو جانے کیوں کھلتی رہی پر دعائیں پھلنی تھی پھلتی رہی اور بیٹیوں کے ساتھ کچھ مجبوریاں بیٹیوں کے ساتھ کچھ مجبوریاں مفلسی کی گود میں پلتی رہیں مفلسی کی گود میں پلتی رہیں اور بطور خاص دیکھ لیں کہ رکھنے کو محفوظ مردہ جسم کو کیا آپ کہنا ہے کہ رکھنے کو محفوظ مردہ جسم کو برف کی کچھ سلیاں گلتی رہیں کہ برف کی کچھ سلیاں گلتی رہیں اور دیپ میں ہر شب جلاتا ہی رہا دیپ میں ہر شب جلاتا ہی رہا آندھیوں کو چلنا تھا چلتی رہیں آندھیوں کو چلنا تھا چلتی رہیں چار مصرے ایک کتے کی شکل میں میں اپنے جس پروگرام میں بھی جاتا ہوں وہاں پر ایک میسیج کی طرح ایک سندیش کی طرح اسے پڑھتا ہوں کہ جب بھی ہم کہیں کوئی آویدن کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اپنا جاتی دھرم اور برگ لکھنا ہوتا ہے وہاں سے اس کو دیکھیں کہ تمہاری تنگ نظری سے میں ہوں انجان لکھ دیتا کہ تمہاری تنگ نظری سے میں ہوں انجان لکھ دیتا اور یہی مذہب یہی جاتی یہی پہچان لکھ دیتا اور میرے بس میں اگر ہوتا تو میں ہر ایک کھانے میں آویدن پتر کا کھانا جاتی دھرم برگ کہ میرے بس میں اگر ہوتا تو میں ہر ایک کھانے میں بس ہندوستان 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 لکھ دیتا ایک گزل کے دو تین شعر اور سماعت کر لیں کہ سمجھ کر میں یہ آیا تھا وفاداری ضروری ہے تمہارے شہر میں لیکن اداکاری ضروری ہے تمہارے شہر میں لیکن اداکاری ضروری ہے اور جہاں ذلت بری ہو زندگی اور موت عزت کی جہاں ذلت بری ہو زندگی اور موت عزت کی وہاں پر موت چن لینا یہ خودداری ضروری ہے وہاں پر موت چن لینا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب